بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ ہم سب حضرات کو پتا ہے کہ سعودی عرم میں روز باروز بڑھتے ہوئے اس وائرس کے کیس جو کہ بہت زیادہ ہیں تو بھائی سعودی عرم میں ابھی دس ہزار کا فگر ریکارڈ ہو چکا ہے دس ہزار سے اوپر کیس ہو چکے ہیں سعودی عرم میں اب تک جن میں بہت زیادہ تعداد خارجی حضرات کی ہے کل ہی اس وزارت سید کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا 83% خارجی حضرات ہیں اور صرف 17% سعودی حضرات ہیں تو بھائی مکہ اور مدینہ میں تو لیبر ہاؤسنگ جتنی بھی ہیں اس ان میں چیکنگ شروع ہوگی ہے اور اس ان میں موجود تمام افراد کا ٹمپریچر بھی چیک کیا جاتا ہے یعنی کہ بخار یہ ایک علامت ہے اس وائرس کی اگر کسی میں ہوگا تو پھر اس کا وہ ٹیسٹ کریں گے تو ایک بات بھائی میں یہاں آپ کو بتاتا چلو ہمارے ایک شخص کو ہمارے ایک روم میٹ کو بخاتا میں مدینہ شریف بھی موجود ہوں اسے جب ہاؤسپیٹل لے کر گیا اسے بخار کافی تیز تھا تو ان لوگوں نے اسے ایک شیشے والے روم میں بند کر دیا اور کوئی ڈاکٹر کوئی کسی قسم کا آدمی اس کے پاس نہیں جا رہا تھا پھر ان لوگوں نے پوری سیفٹی کی سیفٹی کرنے کے بعد اس کا مکمل ٹیسٹ کیا اسے پھر بڑے ہاؤسپیٹل بیجا ہے تو ادھر گئے ہیں تو ادھر جا کر اس کا مکمل ٹیسٹ کیا گیا تو پھر جب ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ ٹھیک ہے تو پھر اسے میڈیسن وغیرہ دے کر ڈسٹارج کر دیا گیا ہے تو بھائی یہ تصویر جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریاض سے ہیں ریاض میں تمام خارجیوں کو ایک گارڈن میں اکٹھا کیا گیا ہے ایک پارک میں اور ایک سے دو میٹر فاصلے پر کھڑا کیا گیا ہے ایک سے دوسرے میں کو تو ان سب حضرات کے ادھر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یعنی کہ ٹمپریچر اور جو کچھ بھی اس وائرس کی علامت ہیں وہ سب ٹیسٹ کی جا رہی ہیں اگر ان میں سے کوئی علامت کسی میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا ورنہ اگر کسی میں علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے تو اسے پھر کوئی مشکل یہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن خارجی بھائیوں میں بہت زیادہ تداد میں یہ کیس آنے کے بعد ان لوگوں نے یہ ٹیسٹنگ شروع کی ہے جو کہ مکہ مدینہ کے بعد ابھی ریاض میں بھی شروع ہو گئی ہے تو تمام خارجی بھائی احتیاط کریں بہتر حل یہی ہے کہ گھر پر رہیں یہی سب سے بہترین حل ہے اور ان لوگوں نے کرفیو بھی لگایا ہوا ہے کرفیو میں باہر جانے پر جرمانہ بھی ہے اگر آپ کو مجبوراً باہر جانا پڑتا ہے تو بھائی ماسک لفز وغیرہ کا اپنا پوری سیفٹی کا احتمام کریں